کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر ملکہ ایک قومی جانور ہوتا ہے جو اس کی پہچان اور ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے؟ آئیے دنیا کے آٹھ مختلف ممالک اور ان کے شاندار قومی جانوروں کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک پاکستان پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے یہ طاقتور اور پھلتیلا جانور پاکستان کے بلند پہاڑوں میں پایا جاتا ہے مارخور مشکل پہاڑی چڑھائیوں پر بھی نہایت پھلتی سے گھومتا پھرتا ہے اور اس کی خوبصورتی اس کے لمبے سینگ اور بے پناہ طاقت ہیں نمبر دو بھارت ہمارے ہمسائے ملک بھارت کا قومی جانور بنگول ٹائگر ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا گوشت خور ہے اور اس کی نارنجی اور سیاہ دھاریوں والی کھال اسے جنگل میں ایک شاہی حیثیت دیتی ہے بنگول ٹائگرز کو مضبوطی اور طاقت کے طور پر جانا جاتا ہے نمبر تین چین چین کا قومی جانور پانڈا ہے یہ نایاب اور پیارا جانور پانس کے جنگلوں میں رہتا ہے اور اپنے کالے اور سفید رنگت کے ساتھ ساتھ پرسکون مزاج کے لئے بھی مشہور ہیں نمبر چار کینیڈا سلدیوں کا گھر کینیڈا کا قومی جانور بیور ہے یہ جانور کینیڈا کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور اپنی تیز رفتال دانتوں اور لکڑی گارہ اور پتھروں کے استعمال سے ڈیم بنانے کی صلاحیتوں کے لئے بھی جانا جاتا ہے فیریس میں اگلے نمبر پر برازیل ہے برازیل جنوبی امریکہ کا خوبصورت ملک ہے جس کا قومی جانور جیگوار ہے یہ امریکہ کے سب سے بڑی بگ کیٹ اور اپنے خوبصورت نکتوں والی کھال اور طاقتور ڈاؤن کے لئے مشہور ہے جنوبی افریقہ جنوبی افریقہ کا قومی جانور کالا گینڈا ہے یہ کینگ آف دی جنگل کہلانے والے شکاری جانور اپنی گرجدار آواز اور مضبوط جسم کے لئے جانا جاتا ہے روس سلد علاقوں کا بادشاہ روس کا قومی جانور بھورا ریچ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا گوشت اور زمینی حیوان ہے اور اپنی موٹی کھال اور سلدی بلداشت کرنے کی صلاحیت کے لئے مشہور ہے انڈونیشیا انڈونیشیا کا قومی جانور کوموڈو ڈرائگن ہے یہ دنیا کے سب سے بڑی چھپکلی ہے جو انڈونیشیا کے جزائر میں پائی جاتی ہے اس کا شکاری پن اس خطرناک شکاری بناتا ہے آسٹریلیا کینگرو آسٹریلیا کا قومی جانور ہے یہ لمبی اور طاقتور پسلی ٹانگوں والا ایک تھنڈ دار جانور ہے کینگرو اپنے خوبصورت فر لمبی لمبی سلانگوں اور تھیلی میں بچوں کو پالنے کے لئے جانا جاتا ہے امریکہ گنزہ اوقاب امریکہ کا قومی جانور ہے یہ ایک شاندار شکاری پریندہ ہے جس کا سر الدم سفید اور جسم کھجا ہوتا ہے یہ پورے شمالی امریکہ میں بڑے پانی کے ذرائع کے قریب پایا جاتا ہے اور امریکہ میں آزادی اور طاقت کی علامت ہیں بیسویں صدی کے ورس میں کیڑے مار دوا کی استعمال کی وجہ سے یہ اوقاب تقریبا ناپید ہونے کے دھانے پر پہنچ گیا تھا تاہم تحفظی کوششوں کی بدولت ان کی آبادی میں اب کافی اضافہ ہو چکا ہے ہماری لسٹ میں آخری نمبر پر موجود ہے بلطانیہ بہت سے ممالک کے برعکس بلطانیہ کا کوئی سرکاری قومی جانور نہیں ہے تاہم کچھ جانور ایسے ہیں جو غیر سرکاری طور پر بلطانیہ سے بابستہ ہیں جن میں شیر شامل ہیں اور یہ اکثر شاہی خاندان اور طاقت کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے شیر بلطانوی کوڈ آف آرمز پر نمائی طور پر موجود ہے ناظرین یہ صرف چند مثالیں ہیں دنیا کے بہت سے ممالک اپنے اپنے قومی جانور اور ان کے ثقاوت اور ماحول کی اکاسی کرتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کا ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس تاکہ مزید ہی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے پونڈو ورڈ